نیوز ہیڈ لائنس پر پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کی کراچی میں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں کرسیاں لگ گئیں اور سٹیج سچ گیا پرنڈال میں کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے ساؤنڈ سسٹرم بھی لگا دیا گیا جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے صوبائی وزرہ نے جینہ گراؤنڈ کے دورے کیے باغل جینہ جلسہ گاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہر سال 18 اکتوبر کے شہیدوں کی یاد میں جلسہ کرتی ہے اس سال یہ جلسہ پی ڈی ایم کے ماتحد ہو رہا ہے گجرہ والا میں کل پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہوگا جس سے وفاقی وزرہ پریشان ہیں گجرہ والا جلسہ چھوٹا تھا تو وفاقی وزرہ پریشان کیوں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کل کے جلسے کے لیے بھی وفاقی حکومت وزرہ یہی کہیں گے لیکن میڈیا سمیت پوری دنیا نے دیکھا کہ جلسہ بڑا تھا ترجمان سن حکومت و مشیر قانون مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ پنجاب کی عوام نے کل فیصلہ کر دیا اب کل سن کے عوام جمع ہوں گے اور کلیفٹن پارک میں درخت لگانے کی تقلیف سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان سن حکومت و مشیر قانون مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ یہ گارڈن کے ایم سی کا گارڈن تھا اور ماضی میں لوگوں کے لیے بند تھا مرتضی وحاب نے کہا کہ اس کے پرانے درختوں کو ریسٹور کیا گیا ہے اور یہاں پھل دینے والے پودوں کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر سائسنڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا پہلا جلسہ کوئی تاثر قائم نہیں کر سکا جلسے سے اپوزیشن کو فائدہ نہیں نقصان ہوا ہے فواد چودری نے گزرانے میں اپوزیشن کے جلسے پر تنقیق کرتے ہوئے کہا کہ غیر جانب دار تزدیع کار بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں پندرہ سے اٹھارہ ہزار لوگ تھے جلسے میں قائدین کی تقریب میں خراب زبان استعمال کی گئی اور اداروں کے خلاف محاص بنانے کی ناکام کوشش کی گئی وزر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تبلے جنگ بچ چکا ہے اور نواز شریف کے ساتھ بہی ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ جب دو ملاقاتوں کا ذکر کیا تو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا اور دو ملاقاتوں کا ذکر کیا تو توفان آ جائے گا نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے بھارت میں بانی ایمکیم کو وہ کوریش نہیں ملی جو کل نواز شریف کو ملی لندن سے نواز شریف کا سیاسی جنازہ آئے گا مفاقی وزیر تلات شبلی فراز اپوزیشن پر تنقید کرتے کرتے خود ہی تنقید کی ضد میں آ گئے شبلی فراز نے سوشیل میڈیا پر گزرانوالا کے جلسے کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں ایک شیئر کا مصرہ لکھا معروف شاعر احمد فراز کے صاحبزاد شبلی فراز نے پوزیشن کی جلسے پر تنزیہ مصرہ تو لکھا لیکن انہوں نے غالب کے مصرے کو احمد فراز کا مصرہ قرار دے دیا وزیر تلات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عوام نے ابو بچاؤ کرپشن چھپاؤ تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا وزیر تلات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے حضب اختلاف کے جلسے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ارب تین کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود گیارہ اپوزیشن جماعتوں کا سیاسی لکی ایرانی سرکس ناکام ہو گیا اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اکھٹے نہ کرنے پر شرم سے ڈوب مریں کراج کے علاقے سائٹ میں واقع ایک فیکٹری کے زیر زمین ٹینک میں ڈوب کر چھے افراد جاں بھاق ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق فیکٹری کے زیر زمین ٹینک میں چھے افراد کے گرنے کا واقعہ سائٹ ایڈیا میں نورس چورنگی کے قریب پیش آیا ذرائع کے مطابق تمام افراد ٹینک صاف کرنے کی غرض سے اندر گئے تھے لیکن ڈوب کر جاں بھاق ہو گئے پولیس نے جائے وقع پر پہنچ کر واقع کی تحقیقات کے لیے شواہد اکھٹے کرنے اور اینی شاہدین کے بیانات کلم بن کرنا شروع کر دی ہیں وفاقی تحقیقات ادارے نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے سابق سربراہ اجاز حارون اور ڈائریکٹر ایچ آر حنیف پتھان کو گرفتار کر لیا دونوں افسرانت کی گرفتاری تحقیقات کے بعد عمل میں آئی اور انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال پر گرفتار کیا کیا سابق ایم ڈی پی آئی اے اجاز حارون اور ہنیف پتھان پر مالی بے ذابطگیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کا ابھیل زام ہے چیئرمن پاکستان علماء کانسل مولانا طاہر اشرفی نے حکومت سے تمام جہد علماء کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں چار سے پانچ بڑی مذہبی شخصیات ہیں جنہیں سیکیورٹی ملنی چاہیے ملک کے حالات منظم سازش کے ذریع خراب کیے جا رہے ہیں امید ہے جلد مولانا عادل کے قاتل انجام کو پہنچیں گے مزیراعظم کے مشیر برائے قومیوں سلام تیم مہید یوسف کا کہنا ہے کہ مقبوصہ کشمیر میں بھارت انسانوں سے جاندرو والا سلوک کر رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کشمیر میں کیا حالات ہیں بھارت کے توسی پسندانہ آزائم سے خرطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں اور اس کے منفی آزائم سے اس کے تمام ہمسائے کو خطرہ ہے بھارت نے خرطے میں افراد تفریح پھیلا رکھی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارت کی دہشتگردی سے دنیا کو آگا کر رہے ہیں پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کے ثبوت ایک ایک کر کے گنوائیں گے پاکستان خطے میں امن و خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ملک بھر میں آرچے کی قیمتوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور من مانے داموں پر آٹھا فروق کیا جا رہا ہے چکی مالکان کے مطابق لاہور میں کھلے آرچے کی قیمت 76 سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو کر دی گئی ہے جبکہ شہر کے کئی مقامات پر من مانا اضافہ کر کے 84 روپے کلو تک بصور کیے جا رہے ہیں ترجمان چکی مالکان ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ انتظام یا ہمیں وافر گندن دے ہم قیمت نہیں بڑھائیں گے نئی اور جلید بم ڈسپوزل گاریاں پنجاب کے آٹھ ازلا کو دے دی گئیں نئی بم ڈسپوزل گاریاں پنجاب کے آٹھ ازلا کے حوالے کرنے کی تقریب منقد ہوئی جس میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار شریک ہوئے وزیراعلا پنجاب نے نئی بم ڈسپوزل گاریوں کا معاینہ کیا اور اس میں نزد جدید آلات کا بھی جائزہ لیا وزیراعلا نے بم ڈسپوزل گاریاں متعلقہ ازلا کے حوالے کرتے ہوئے کہا بلوتستان کے شہر کوئٹا اور پشین میں دو بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوتستان کے مطابق کوئٹا کے علاقے چلتن ٹاؤن میں چار سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ زلہ پشین کی تحصیل برشورد میں پندرہ ماہ کے بچے میں تصدیق ہوئی اس سے قبل بلوتستان کے زلہ کوئٹا زوب کلا عبداللہ کلا سیف اللہ جعفر آباس صحت پور، نصیر آباد اور سبی سے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے بلوتستان میں روہ سال پولیو کیسز کی تعداد تیز ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کی بندش کا فیصلہ فوری موطل کرنے کی درخواست پر پاکستان ٹینک ایمینکیشن آتھارٹی کو نوٹس جاری کر دیا کیا عدالت نے ٹک ٹاک بندش کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سامات کے لیے تحریری حکوم نامہ جاری کر دیا ہے جو کہ تین صفات پر مجتمع ہے عدالتی حکوم نامے میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ کیس کے حتمی فیصلے تک پی ٹی اے کا فیصلہ موطل کر دیا جائے پی ٹی اے آئندہ سامات پر عدالت میں پیش ہونے کے لیے سینئر افسر مقرر کرے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی ڈالر کی قیمتوں سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی گزشتہ ایک ہفتے میں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پینتیس پیسے سستہ ہو کر پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر بند ہوا ہے ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تریسٹ اشاریہ آٹ چار سے کم ہو کر ایک سو باسٹ اشاریہ چار نو روپے پر بند ہوا دوسرے جانب انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر سستہ ہو گیا ہے شدید گرمی سے ستائے کاراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز شہر میں حلقی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس کے بعد موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی بحرہ عرب میں مضبوط ہوا کا کم دباؤ موجود ہے اور یہ دباؤ آج شام تک مغرب اور شمال مغرب کی جانے بڑھنے کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے ڈپریشن کے زیرے اثر سندھ کے صلاح تھر پارکر میر پرخواست پدین تھٹا عمر کوڈ اور ہیدر آباد میں آج اور کل گرد آلود ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے نیوزلینڈ کی لیور پارٹی نے عام انتخابات میں سادہ اکسریہ سے زائد سیٹیں حاصل کر کے فتح حاصل کر لی نیوزلینڈ کی ایک سو دیس رکنی پارلیمنٹ پر دو مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے اٹھانویں فیصد سے زائد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے اب تک کے نتائج کے مطابق سب سے زیادہ انہیں چاس فیصد ووٹ لیور پارٹی نے حاصل کیے اور اس حساب سے ان کی پارلیمنٹ کی چونسٹ سیٹیں بنتی ہیں انجری کا شکار فاسٹ بولر حسن علی جل سے ہتیاب ہو کر کرکٹ کے میدانوں میں کار کردے کی دکھانے کے لیے پرعظم ہیں ایک سال سے کمر کی تکلیف کے شکار حسن علی کا کہنا ہے کہ فٹنس پر کافی کام کر رہا ہوں ڈومیسٹر کھیل کر ایک بار پھر کومی ٹیم میں جگہ پانے کی کوشش کروں گا مابس کرنا مشکل ضرور ہوگا کیونکہ کافی نوجوان بولرز اس وقت ضبردست پرفارمنس دے رہے ہیں مقابلہ اچھی چیز اور آگے بڑھنے میں معاون ہوتا ہے میں نے بھی پاکستان کیلی کافی اچھی بالنگ کر رکھی ہے جب بھی موقع ملا تو ایک بار پھر اپنی افادیت ثابت کر کے جگہ پانے کی کوشش ہوگی نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بردر ٹیلی ویجن نیٹ ورک